اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ایسٹی کریشنز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زمان میں رکھیں آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ ساتھ مختلف قسم کی لیسیز جن میں چکن کاری کی لیسیز ہیں سینٹر لیسیز جن کو جوائنٹ لیسیز کہتے ہیں جو ڈیزائننگ میں یوز ہوتی ہیں اور بھی بہت ساری ویسکوس کی لیسیز ہوں گی جو آپ دیکھنے ملیں گی موٹیوز ہوں گے اور ساتھ ساتھ ان کا یوزیز بتاتی چلوں گی آپ کو جو لوگ کپڑے سیتے ہیں یا جن کو خود پتا ہے ان کو تو آئیڈیا ہو گئی کہ مختلف قسم کی لیسیز آپ لگا کر کپڑے کو ڈیزائن کر سکتے ہیں اور جو نہیں سیتے وہ انٹرنیٹ سے دیکھ لیتے ہیں ڈیزائن کے ہم اس طرح کا ڈیزائن بنا دیں اچھا جی چلتے ہیں ویڈیو کی طرف یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے چوڑے چوڑے پیچیز اور چکن کاری کے بارڈرز دیکھ رہے ہوں گے اچھا یہ ٹراؤزرز پہ اور سلیز پہ بہت خوبصورت لگتے ہیں آپ ان کو شرٹ ڈیزائن کرنے کے لیے بنا سکتے ہیں آپ اس طرح کی چھوٹی شٹل لیسیز لے کے اپنے دپٹے پہ اپنے چاک پہ شرٹ کی چاک پہ بہت خوبصورت لگتے ہیں ان پہ لگا سکتے ہیں یہ ویسکوز کی لیسیز ہوتی ہیں اور ان پہ آپ دیکھیں گے بڑی پیاری ڈیزائننگ ہے جو آپ اپنے ڈریس پہ بھی ان کو لگا کر خوبصورتی سے ڈیزائن کر سکتے ہیں اس طرح سے دیکھیں شٹل لیسیز کو آپ ٹراؤزرز پہ اس طرح سے لگا سکتے ہیں دیکھیں نیک لائن کے سائٹ پہ بھی شٹل لیس لگی بھی باریک سی یہاں پر آپ دیکھیں گے سینٹر میں کٹ ورک والی لیس لگی ہے سائٹ پہ چوڑی لیس ہیں تمام لیسیز یہ کٹ ورک والی ہیں دیکھیں ساتھ شٹل لیسیز لگی ہوئیں اس طرح سے آپ بچیوں کے ڈریسیز ڈیزائن کر سکتے ہیں اچھا میں نے سوڑے سوڑے ساتھ آپ کو سیمپلز دکھائے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ کس طریقے سے آپ ڈریس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں نہ صرف اپنے بلکہ بچیوں کے ڈریس کو بھی اب یہاں پر آپ دیکھیں چکن کاری کے ڈریس ہے اس پر کتنی خوبصورت لیسیز لگی ہوئیں اچھا یہ لیس بٹے پہ بہت پیاری لگے گی سلیز پہ لگی ہوئی بہت خوبصورت لگے گی اچھا یہ سینٹر لیسیز ہیں ان کو دو طریقوں سے لگایا گیا ایک تو اوپر سے ہی لگا دیا دوسرا طریقہ ان کو نیچے سے لگانے کا مطلب کاٹ کے سینٹر سے کپرے کو ان کو اندر والی سائٹ سے لگایا جاتا ہے یہاں پر جو ابھی آپ لگی ہوئی لیسیز دیکھ رہے ہیں یہ اوپر والی سائٹ سے لگائی ہیں تو دونوں طریقہ جو آپ کو پسند آئے اس طرح لگا لیں یہ نیٹ کی لیس ہے اور ایمبرویڈری لیسیز ہیں ان کے پر ایمبرویڈری ہوئی ہوئی ہے اس طرح سے بچوں کی آپ فال تیار کر سکتے ہیں فروگ کی فریلز تیار کر سکتے ہیں دیکھیں سلیز پہ بھی یہ نیٹ کی لیس لگی ہوئی ہے ساتھ ساتھ تھوڑے تھوڑے میں آپ کو سٹیچ کیے وئے آئیڈیاز دیتی جاؤں گے اچھا نہ صرف کپڑوں پر آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں بلکہ گھر پہ جو نیٹ کے کرٹنز ہوتے ہیں آپ کے پردے ہوتے ہیں ان پہ بھی ان لیسیز کا استعمال ہوتا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ پرلز کا بڑا فیشن تھا اس طرح سے ہم پیج جوڑتے تھے لیکن یہاں پر لیس بنی بنائی آپ کو مل گیا جس کے اندر پرلز اٹیچ ہیں یہ نیٹ کی باریک لیسیز ہیں اور یہ چوڑی والی لیسیز ہیں ان دونوں کے ساتھ بہت پیاری ڈیزائننگ ہوتی ہے وائٹ لیسیز دکھانے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ وائٹ کلر کسی بھی سوٹ پہ جاتا ہے ہر سوٹ پہ یہ خوبصورت لگتا ہے لگاوا اور ہر قسم کے سوٹ پہ پرنٹیڈ پہ پلین پہ آپ اس کے ساتھ ایزیلی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں یہاں پر کچھ موٹیوز کے سیمپلز آگئے ہیں اچھا یہ آپ رہشمی ڈریسیز پہ لگا سکتے ہیں بہت خوبصورت لگتے ہیں پلین سے اگر آپ فراغ بنا رہے ہیں میکسی بنا رہے ہیں اس کے سائیڈ شولڈر پہ ایک موٹیوز لگا دیں بیک پہ لگا دیں بہت خوبصورت لگتا ہے اور بہت ایلیگنٹ لگتے ہیں اس طرح کے موٹیوز اسی طرح سے چیزیں ہیں آپ لے کے اپنے پاسٹا کھلیا کریں جب کوئی اچھی چیز مل رہی ہو اور وہ آپ کی ڈیزائننگ میں کام آسکتی ہے اب یہ دیکھیں پلین کلر کے اوپر وائٹ کلر کا پیچ کتنا خوبصورت اور پیارا لگ رہے ہیں بیوٹیفول بانچ چیزیں ہیں یہ فلاور کے یہاں پر دیکھیں بلو میں اور نیچے کپڑا سلکا وائٹ آف وائٹ ہے تو یہ کتنا ہی ہینڈ سور ہے بلیک پہ وائٹ اچھا یہ ایمبروائیڈری کیوی ہے اسی طرح سے پیچ بھی ملا ہوا سوری بنا ہوا ملتا ہے اس کو آپ لگا سکتے ہیں جیسے یہ بھی آپ کے سامنے ہیں وہ بھی ایسے ہی فیل ہوتا ہے جیسے ایمبروائیڈری کیوی ایڈریس کے اوپر یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ